سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پندرہ شعبان کو لوگ بہت سی عبادات کو ضروری سمجھتے ہیں مثلا قبرستان کے اندر جانا وہاں پر جا کر دعائیں مانگنا وہاں چراغا کرنا پوری بستی کا اکھٹا ہو کر قبرستان کے اندر لائٹس وغیرہ کا انتظام کرنا میلے بھرنا یہ تمام عبادات ضروری سمجھی جاتی ہیں کیا ان کی اصل کہیں قرآن حدیث کے اندر ملتی ہے یا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے اور اس رات کے اندر کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اس کی رہنمائی فرمائے فتاوہ دارالعلوم کے اندر اس کے بارے میں یہ جواب لکھا گیا ہے کہ اس رات میں اپنے اپنے گھروں میں تلاوت کی جائے عبادت کی جائے نوافل پڑھے جائیں اور دن میں روزہ رکھ لیا جائے اور یہ امور بھی التزام اور اسرار کے ساتھ نہ ہو بس اس کے علاوہ تمام امور کو ترک کر دیا جائے یعنی اس رات کی کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جانا ضروری ہے یا اس طریقے سے جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کا کرنا ضروری ہے بلکہ فتاوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جتنی ہو سکے جس سے تلاوت کرے عبادت کرے نوافل پڑھے اور اس کے علاوہ یہ جو سوال کے اندر ہم نے باتیں بتلائی کہ قبرستان کے اندر جانا ضروری سمجھنا اور اسی طریقے سے وہاں پر مومبتی وغیرہ لگانا وہاں پر چراغہ کرنا دعاوں کا التزام کرنا اللہ علیہ وسلم کا تنہا جانا ایک مرتبہ حدیث سے ثابت ہے اگر آپ بھی کبھی کبھار جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام طور سے آج کل جو یہ رسمیں بنی ہوئی ہیں کہ شب برات میں پورے شہروں کو سجاد دیا جاتا ہے اور پورے قبرستانوں کے اندر لائٹس وغیرہ لگائی جاتی ہیں یہ کہیں سے کہیں تک حدیث سے ثابت نہیں ہے امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ